جنرل آزم سلیم باجوا جو کہ پاکستان کی حکومت گرانے پروچستان کے حکومت گرانے اور سینٹ کے دخواہ چوری کرنے کے جرم میں سنگین غطاری یعنی آرٹکل چھے کا مجرم بھی ہے اس کے بے حساب اساسے سامنے آ چکے ہیں مگر کوئی تفتیش شروع نہیں ہو سکی اس حکومت کے ہوتے ہوئے شاید ہوگی بھی نہیں نیپ کا وزیرہ تو الزام اور ثبوت کے بغیر ہی اٹھا کر لے جانا ہے یہ شخص کیوں کھولے آنپ دن جنادہ پھر رہا ہے جواب تو عمران بن عزی کیوں پھر رہا ہے اور آج بھی وہ چیرمن سی پیک بنا ہوا ہے کس مو سے یہ سی پیک کی ضربائی کر رہا ہے اور اس کی تنخواہ پینتیس لاکھ روپے مانا ہے گجرم غرا کے عوام بھائیوں کیا تنخواہ ہے پینتیس لاکھ روپے تنخواہ ہے اس شخص کی جنرل آسلم سلیم بھجوہ کی کیا تنخواہ ہے بتاؤ کیا تنخواہ ہے اس حکومت نے کوئی کام نہیں تھی کیا لیکن کرپشن کا ایک کے بعد دوسرا سکینڈل سامنے آ رہا ہے اس کے باوجود چیرمن نیب کی جڑھائی دیکھیں تمام تر گواہ اور ثبوتوں کے باوجود کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکا نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے مشرف کا بنایا ہوا کالا قانون ہے جس کا مقصد سیاسی اقتراف رائے کو پچلنا ہے لیکن جو عید اقبال اور اس کے ساکھیوں نے تو تمام حدیں پار کرنی انہیں سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں اور پھر غیر ملک کی اور غیر ملکی اداروں کی جانب سے کی گئی تنقید کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا اتقامی ایجنڈا ختم ہونے کوئی نہیں آتا شہباز شریف حمزہ شہباز شریف خرشیف چاہ میر شکیلو رحمان اور اپوزیشن کے دیگر اینما آج بھی بابندے سلاسل ہیں ان کو ان کو یا خود آپ کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے اور جو عید اقبال کب تک آپ ایک مفاد پرسٹوڑے کے مفادات کے محافظ بن کر بیٹھے رہو گے کب تک ان کا انتظامی جنڈے کے بعد عمل کرتے رہو گے کب تک بے گناہ کو نیاب کی جھکی میں پیستے رہو گے میں حساب آئے گا اور جلد آئے گا میرے بھائیوں اور بہنوں آئین سے مارچ اللہ کی شکل میں نہیں ہوتا ہر آئین شکنی انتہا درجے کی سنگین ہوتی ہے لہذا جب زبردستی میڈیا کا مو بند کر دیتے ہیں یہ بھی آئین شکنی ہے جب آپ جب آپ کو اپنی مرضی کے چینل چلواتے ہیں تو یہ بھی آئین شکنی ہے جب آپ انگاہ ترین شخص کو وزریعظم بنوا دیتے ہیں تو یہ بترین آئین شکنی ہے یاد رکھئے ایک آئین توڑنے والے شخص کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ بھی آئین شکنی کے پرتکب ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کا حکم مانتے ہیں گجنا مالا کہ میرے بھائیوں پہنوں آج آپ کی تمام تر پریشانیوں اور تکلیفوں کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات کی بھیل چڑھا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے پاک فوج کو متنازہ بنانے کے ذرپے ہیں ہم نہیں عمام نہیں یہ ہیں وہ چہرے جو پاک فوج کو بدنام کرتے ہیں اور متنازہ کرتے ہیں